نوشکر دوستو دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دنیواد کرتا ہوں آپ کا آبھیلہ اندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضروری شیئر کریں فیس بک ویڈس ام انسٹرگیم ٹوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو کشبات کرتا ہوں جنوری میں ہوگائی گئی سبجیوں کے پودوں کی روپائی کی جاتی ہے اگر آپ گھاملے میں لگا رہے ہیں تو کرلیں یا پھر جو ہے اگر کھیت میں لگا رہے ہیں تو کرلیں کھیت میں بھنڈی، ترائی، قدو، لوکی، چولائی اور مولی کے بیش کو بھوتیں ہوں اور ان سب کی سیچائی کی جاتی ہے بونے گہوں میں اورورک کے آخری مہطرہ دے کر سیچائی کرتے ہیں کھیت میں سرج مکھی کے کھیت میں ندائی کرتے ہیں اور مٹی چڑھائی جاتی ہے گنے کے سوست بیچ کا چھناو کر بیچیں اپچار کرتے ہیں برسیم کی کٹائی بیچ سے پچیس دن کے انترال پر کی جاتی ہے برسیم چٹی کے لیے مکہ جوار لوبیا اور مکہ ملاقب ہوتے ہیں سرسو علسی یدی پکنے لگے تو انہیں کاٹ لیا جاتا ہے نہیں تو زیادہ پک جانے پر بیچ چھٹکنے لگتا ہے پیاج اور رسوم کی کھیتی میں گھڑائی کرنے کے بعد مٹی چڑھا دیں آلو کی کھدائی کرتے ہیں جاڑے کے پھولوں کے بیج اکتر کرتے ہیں گریوں میں پھنوں کے بیجوں کی بھائی کرتے ہیں پیداوار میں کمی کیوں آتی ہے کسان بھائیوں یا پھر گھر میں لگاتے تھا فروری ماہ میں یہ روح بہت ساری فصلوں میں عملہ کرتا ہے تثہ پتھیوں پر سفید چھوڑن نظر آتا ہے سفید رنگ کا چھوڑن نظر آئے گا اس کی ترنت رکھتام کرنے کے لیے ایک کلوگرام بھولنسل گندک کا چھڑکاؤ کرے کھیت میں اور گھر میں ہے تو بہت تھوڑی سی مہاترہ لے کے اس کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں آپ اپنے پودھوں پر دیمک پرکو اس مہاں بارانی و ریتیلی چھتر میں دیمک بہت سی فصلوں پر حملہ کر کے نقصان کرتا ہے نینترن کے لیے دو لیٹر کلوروپائری فاس کلوروپائری فاس کلوروپائری فاس دو تین بار سی جو بھلا ہوں تاکہ آپ لکھ لیں دو لیٹر پانی میں بیس کلو گرام ریت میں لاکر کھیت میں شڑکاؤ کر دیں اور اگر گھر میں لگ گیا ہے تو اتنا نہیں تھوڑ مہاترہ کم کر لیں بلکل چیپا اس مہاں چیپا و تیلا دونوں کے بہت ساری فصلوں کی پتی پھونوں پھنوں و بالیوں سے رسٹ چوس کر پیداوار کم کرتا ہے یہ دی بارہ پرتیشت سے ادھک پتوں پر یہ کیت نظر آئے تو کیا کرنا ہے آپ کو چار سو میلی میلہ تھیان چار سو میلی میلہ تھیان ستر ایسی کو دو سو ستر لیٹر پانی میں گھول کر سپری کر دیں گہن گہن میں سچائی ستہائی سے ستیز دن کے انتحال پر کر دیں اس مہاں تاپمان بڑھنے کی دشا میں گہوں میں بیماریاں نظر آنے لگے گی جن میں پیلا رتوہ یا دھاری دار رتوہ بھورا رتوہ یا پتے کا رتوہ تصہ کالا یا تنے کا رتوہ پرہوک روگ ہے ان لوگوں کے رنگ دار دھبے پتے و تروں پر نظر آتے ہیں بیماری نظر آتے ہی کرنا کیا ہے آپ کو آٹھ سو گرام ڈائیتھین جیڈ سیونٹی ایٹ جنہ یا پھر اگر یہ نہیں ملتے تو مین کو جیب مین کو جیب لے لیں یا پھر ڈائیتھین ایم پیتالیس کو دو سو پچاس لیٹر پانی ملا کر چھڑکاو کر رہے ہیں اس کے بعد دس سے سترہ دن کے انترال پر دو ستین چھڑکاو کر رہے ہیں چونی یا پاورڈری میلڈو بیماری کی پتے میں سفید چون بن جاتے ہیں جس کے بعد میں بالیاں بھی روگ رسط ہو جاتی ہے روگ نینترن کے کیا کرنا ہے وہ بتا دیتا ہوں آٹھ سو سے دیکھے ایک ہزار گرام گھلن شن گندک کا چھڑکاو کریں روگ روزی کس میں لگانے سب سے سروتہ مپائے ہیں ہمیشہ کسان بھائیوں کہتا ہوں کہ ہمیشہ روگ روزی کس میں لگائیں جس سے بیماریہ کم لگتی ہے باقی کیٹ اور ان بیماری کو نینترن کرنے کے لیے میں نے آپ کو اس سے پہلے والے میں نے یعنے کی جو ہے میں نے آپ کو جنوریم بتا چکا ہوں تو آپ اس کو دیکھ لیں جو ایم شکرکندی مکھے کے میں جو آپ شکتہ انسان سے شائع کر سکتے ہیں جو میں بیماریوں کا نینترن گہوں کی بھاتی ہی ہوتا ہے شکرکندی شرط کالین مکھے میں یدی رتوہ یا چار کوب بٹ کا خطرہ ہونے پر چار سو سے چھ سو گرام ڈائیتھین ایم پورٹی سیون کو دو سو سے ڈائی سو لیٹر پانی میں گھول کر دو سے تین چھٹکاؤ کریں چھنا یدی بھاری میٹی میں ہوگا ہے تو زیادہ سشائی نہ دیں چھنے میں بیماری سے بچاؤ کے لیے سہنسل گشموں کا چناؤ کریں بیوشتھن سے بیجو اپچارے دو دسمنہ سات گرام پرتی کیلو بیچ کریں سمیہ پر بھائی کنے روک گرست پودوں کو جلا کر نسٹ کر دیں مسور دانہ مٹر و چنے کے فلیدار فلی چھے دن کے نیانتن کے لیے پھول آتے ہی چار سو میلی اینڈو سلفان سیتی سو لیٹر پانی میں ملا کر چھٹکاؤ کریں تثہ پانسو دس پتیشد فتریہ بلنین پر چھٹکاؤ دوبارہ کریں بھوری سرسو تارا میرا و اگیتی پیلی سرسو اس ماں پکنے والی تثہ ماں کے شروع میں ہلکی سشائی دینے سے پیداوار بڑھے گئے کیٹن انٹرن کے لیے پیچھلے ماں بتایا طریقے پر آپ دھیان سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اس کو آپ جو ویڈیو دیکھ لیں پلیاں پیلی پڑھنے پر ایک اسطحان پر ڈھیر لگا کر سکھائیں تثہ اچھی طرح سکھنے پر گہائی کریں چارہ چارہ جیسے برسیم رزقہ جائی کی ہر کٹائی کے بعد سشائی کریں اس سے اگلی کٹائی جللی ملتی ہے سرج مکھی سرج مکھی کی فصل 17 فروری تک لگائی جا سکتی پکچی بیجوں کو نگال کر لے جاتے اس سے بچنے کے لیے دھوانی کا پر کریں باقی ریاں میں آپ پہلے بتا چکا دسمبر اور جنوری میں بوئی حسل میں 30 سے 37 دن بعد پہلی سشائی کر دیں تثہ نائٹروجن کی دوسری قسط ایک برا بھی ڈال دیں گنہ بسند کالین گنے کو 17 فروری سے مارچ کے اندر تک بویا جا سکتا ہے 35 ہزار دو آنک والی اور 23 ہزار تین آنک والی یعنی 35 سے چالیس قیونٹل پوریوں کو 6 دسمبر 25 پر تیشت دائیتھین M45 کے 100 لیٹر گھول میں 5 سے 6 منٹ تک ڈیبو کر رکھیں 2 سے 27 پھٹ دوری لائنوں پر بھائی کریں بیچ کے لیے گنے کے اوپری دو تیہائی سوست کیٹ و روگ رہیت حصے کو ہی چنیں بانی کی پورپور کا پیڑ گھری اگز جاؤ اچھی جل نکاسی والی بھونی میں اچھا ہوتا ہے اس مہینے میں کلم دو دو گنی دو پھٹ کی دوری پر نرسری میں لائے جا سکتا ہے تثہ اگلے ورش پودوں کو جنوری فروری کی کھیتی میں لگا سکتے ہیں نرسری میں کلم لگانے سے پہلے کیپٹان یا ڈائی سنید سنید تین پرتیش گھول میں ڈوبو ہیں تاکہ بیماری سے بچا جا سکے پودوں کو تین پھوٹ گہرے گڑھا کھوڑ کر اوپر کی آدھی میٹی میں گوبر کی سڑی گلی خاد ملا کر بھریں اور پورا پانی لگائیں پودے کو میڑ پر کتار سے دس پھوٹ دوری پر سشائی نالی دونوں اور کتار میں سات پھوٹ گہرائی پر دے یہ کھیتی اکیلے پاپولر لگایا ہو دو سولہ گھنے سولہ پھوٹ دوری پر رکھیں اس سے پودہ دو سو ستر پودے لگ جائیں پودے لگانے سے پہلے ایک اکڑ میں ایک لیٹر کلورو پائل سی فاس پانی کے سات دیں اس سے دیمک پر نیانتر رہے گا ہر مہنے سشائی کریں مولیٹی ایک بھو بھائشی اوشدی فصل ہے یہ خاصی دور کرنے کی دوائی بنانے کام آتا ہم سب جانتے ہیں حریانہ مولیٹی نمبر ایک پکنے میں دو دشم سات سے لے تین ورش لیتی ہے تثہ تیس قوینٹل سوکی جڑوں کی پیدا وار دیتی ہے بیجائی روپائی کے لیے ایک سو ستر کلو گرام چھ اینچ لمبی تین سے چار آخو والی سو جڑوں کو تین فٹ دوری پر تین بٹا چار جڑوں کے حصے پر زمین میں دبا دیں پودھے سے آپسی دوری ایک دشوال سات پھوٹ رکھیں کھیپ تیار کے سمیں سترہ سے بیس گاڑی گوبر کی سڑی گلی خات ڈالیں ایک بورا سنگل سوپر فاسپیٹ آدھا بورا یوریا ڈالیں باقی آدھا بوریا یوریا فٹ آو کے ایک مہینے بار ڈالیں اچھی فصل کے لیے فصل کو پرتی ورش مار میں تین بٹا چار بورا یوریا سی چاہی کے ساتھ دیں فصل لگنے کے دو دشوال سات مہینے سے لے کر تین ورش تک یا پھر ایک دشوال سات سے لے دو فوٹ گھری خدائی کر جن نکال دیں فصل جیسی کی انگور آڑو آلوچہ میں لگا سکتے ہیں انگور کی کسم کھانے کے لیے بینا بیش کی بیوٹی سی لیس ڈی لائیٹ پرلیٹ و تھوم سن سی لیس تتھ بیج والی وی آواز اس طرح کے آپ جو لگا سکتے ہیں اچھی کسم ہے یہ منبو جاتی کے پودوں میں سنڈی چھال کھانے تثہ پتیوں کی چھدن کرتی ہے ان چھدوں میں 30 میلی جھنڈو سلپان جھنڈو سلپان 35 کو 10 ریٹر پانی میں گھول کر ڈال لیں چھدن یا گلن ہو تو جنوری میں اپ چار بات فروری میں سپٹرا سائیکلین کا سپری کر دیں سبجیاں فروری مہنے میں بس کی پوسا سمر پورولیفک لوک راوڈی پوسا نوین پوسا منجری پوسا میکدود کس میں لگائیں بیش کی مہترہ دو کلوگرام دوری دو گونی دس پھوٹ رکھیں کچھو کی پوسا وش وسنی پوسا وکاس پوسا ہائیبریڈ کس میں بیش کی مہترہ لے لیں دو دس سات کلو گرام دوری رکھیں دو گونی دس پھوٹ کھرے لا کی پوسا کی دو حسلی تثہ پوسا وش کس میں بیش مہترہ دو سمر سات کلو گرام دوری ایک گونی چھ پھوٹ کھیرا جاپانی لاؤ گرین اسٹریٹ پوسا سنیوگ کس میں بیش کی مہترہ ایک کلو گرام دوری تین گونی سات پھٹ تورہ پوسا سکریہ و پوسا سر دار کس میں مہترہ بیش دو کلو گرام دوری تین گونی دس پھٹ یہ سبھی بیلدار فصلے ہیں نالیا بنا کر انہیں نالیوں کے اوپر میہوں کے کنارے پر لگائیں نالیا سشائی کے کام آتی ہے بیجائی کی سمیں دس بورا میون کا فوڈاز ڈالیں جب فصل آٹ سے دس پتے نکل آئے تو آدھا بورا یوریا پھر ڈال دیں بھینڈی فروری کے آخری سفتہ سے لے ماں تک بھو سکتے ہیں آٹ کلو گرام بیش کی مونی سے پہلے بارہ گھنٹے سننے سننے سات پرتیشت تیاری کے سمیں دس تھن گوگر کی سڑی گلی کھا دکے آدھا آدھا بورا یوریا ایک دس سننے سات بورا سنگل سپر فاسپیٹ تتھا آدھا بورا میوری کو پوٹاس دال لے انت قسم پوسا اے چار پوسا مہکوالی پوسا ساو دانی اور پریکل لوگ گرین بیگر مہ ٹامٹر کی روپائی بھی فروری میں شروع کر سکتے ہیں جس کے لیے نرسری نومبر میں بوئی گئی تھی پھول سردی کے پھول پوری بہار پر ہوں پھولوں میں دیسی خات پانی لگائیں فروری انت گرمی کے پھولوں کی نرسری کی بھیجائی کر لیں گلاب کے پودوں کی روپائی تیسہ گرافٹنگ بھی فروری میں کی جا سکتی ہے گلداؤ جی کے پودوں کو کار شاٹ نے کے بعد گملے بدل دیں کچھ پھول والے پینٹ بھی جیسے کی عمل تاز جیک ریڈا گل مور اتیادی بھی فروری میں لگا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو میں آپ کو جو جانکار دیو آپ ضرور نوشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیپ کمار بھانگڑے آپ کا سکتے